تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ووٹوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا ہی سب سے بڑی بپکش کی چنوتی ہے تو جتنی سیٹ آپ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنے آپ کے نیتا انڈائریکٹ وے میں آپ اپنے آپ اپنے پارٹی سے الگ کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ودروح کا قارن بنیں گے تو یہ بہت تیری کھیر مجھے لگ رہی ہے اور ہر حال میں دیکھیں تربوچ چاہے چھوڑی پہ گرے چھوڑی چاہے تربوچ پہ کٹنا تربوچ کو ہے دیکھیں ایک پہلوان کہیں باہر کسی دوسرے اکھاڑے میں تو ہار چکتا ہے لیکن اپنی ہی پچھ پہ اپنے ہی اکھاڑے میں کوئی بھی کرکٹ ٹیم نہیں ہارنا چاہے گی کوئی بھی پہلوان نہیں ہارنا چاہے گا ان سب کے گروہ جو ہیں مہا گروہ وہ جو اپنے آپ کو پین انڈیا پہ دو ہزار چوبیس میں ہی پی ام دیکھنا چاہتے ہیں اربند کے جریوال جی خیر ان کی سوچ پین انڈیا کی ہے ان کا ایکسپینسن کے وال آدھا راج دلی تو پورا راج بھی نہیں ہے لیکن ان کی ایکٹیویٹی ان کی سوچ ان کی باتیں بس چلے ان کا تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیس میں بھی وہاں کبھی پرائیم انیسٹر بننے کی بات کرنے لیکن ابھی اتنی ان کی سمجھ ہے کہ وہاں کی بات نہیں کرتے ہیں تو وہی میں نے بولا پولیٹکل کینابلائیزیسن راجنیتک سو بھکچھان یعنی اپنے پیر پہ اپنے گلے پہ اپنے راجنیتک کیریئر پہ پلاڑی مارنا اور یہ سمجھ سے سارے پولیٹکل پارٹیوں کے ساتھ رہے گی جس کے قارن کی ایپ ہونا ان کے لیے بہت مشکل دکھے گا مشرا جی پچھلے آپ کو پتا ہے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ ہی ہیں اور یہ بیسے تو گزرڈنٹ ہے سٹریٹیجسٹ ہیں پیزنس کے لیکن ان کی کاف کافی مہرتہ ہے یہ ہندوستان کی پولیٹکس کو کافی سمجھتے ہیں تو دوسرا جی آپ کا بھی سواگت ہے مشرا جی 38.9% بی جے بی کو پہلی بار 33.8% پڑی تھی 32.9% دیسری بار 38.9% ساٹھ پرسنٹ لوگ ان کے اگینسٹ ہیں اور میں پریم کمار جی سے تھوڑا سا سیمتی پرکٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک گراؤنڈ بان رہی ہے یہ گراؤنڈ کچھ نہیں بان رہی کیونکہ اپنی 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 پولیٹیشنوں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے کوئی بھی ایک انچ بھی اپنی زمین میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے یہ میرا پکا ماننا ہے کیونکہ میں کیجری وال کو ہندوستان کا سب سے ایک ڈرامے بات اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کننگ پولیٹیشن ہے ہندوستان کا تو وہ باتیں جو مردی کرے لیکن الٹیمیٹلی وہ فیصلہ کرے گا ایسا مجھے نہیں لگتا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی پارٹییں جو ہیں اور اس کے بعد لیٹس اجوم ایک پرسنڈ اب تو نائنٹی نائنڈ ورسل میں سمجھتا ہوں کہ دیئر ناٹ گوئنٹو ایک پرسنڈ اگر اگریمنٹ ہو یہ میرا میں پریم کبھار جی اس سے اگری نہیں کرتے لیکن میں ان سے ڈس اگری کرتا ہوں کہ یہاں بھئی ہو سکتا ہے یہ گراؤنڈ بن رہی ہے ٹائم نہیں ہے اور جس طرقے سے لیڈر اپنی آتوں پہ اور اپنی پالسیوں پہ کھڑے ہیں وہ کوئی جگہ دے دے مجھے لگتا نہیں ہے آپ کیا سوئیتے ہیں دیکھ ساب پلیز کنفرم کر دیجئے میری آواز آ رہی ہے آجی آجی دیکھ ساب نمسکار پریم جی کو بھی نمسکار دیکھ ساب آپ نے اپنے اپنے اپنی سٹیٹمنٹ میں جو بولا یہ جو چنوٹی ہے کہ اپوزیشن ایک ہو یہ ایک ایسا اسکوائر یارڈ ہے یا پولیٹکل چکریبیو ہے جس کو توڑنا بپکش کے لیے بہت بھاری ہے آپ تو خود میڈکل کے ڈاکٹر ہیں آپ جانتے ہوں گے اگر یہ ایک ہوتے ہیں تو کینابلائیزیشن پولیٹکل کینابلائیزیشن کا کانٹیپ لگے گا یعنی خود اپنے آپ کو ختم کریں گے اپنے آپ کو کھائیں گے یا تو یہ بی جے پی یا بی جے پی کی سیٹوں کو کھا لے یا خود کو ختم کریں for example یو پی میں اگر اکھلے سیادہوں کے ساتھ یہ اپنا ٹائی اپ کرتی ہے کانگریز تو وہاں پہ اکھلے سیادہوں نے بولا جی بھائی آپ پان سیٹ لے لو اب یو پی جیسے اسٹیٹ میں پان سیٹ اگر وہ لے لیں اسٹی سیٹوں میں تو کانگریز اپنے آپ کو ہی ختم کر رہی ہے یعنی بی پکش اپنے آپ کو ہی ختم کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کا فارمولا کیا ہے ایک جو سب سے تگڑا فارمولا جو چرچہ میں ہے یہاں پہ کہ کیسے بھی کر کے بی جے پی ہراؤ وہ ایک ہی فارمولا ہے یعنی بی جے پی کا اگر ایک candidate ہے تو اپوزیشن کا ایک candidate ہے آپ کا ایک statement بڑا معنی ہے کہ اگر اپوزیشن کا ایک candidate ہے تو بینہ واقعی میں یہ fact ہے کہ بینہ کانگریز کو لیے بی پکش پین انڈیا پہ اپنا کوئی رول ہی نہیں جو ہے ادا کر سکتا ہے کیونکہ جو چھوٹے موٹے راج جیس طریق پارٹیاں ہیں ان کا perception ان کی سوچ کبھی بھی پین انڈیا کی رہی نہیں یو پی والے یو پی میں رہے تلنگانہ والے تلنگانہ میں بیہار والے بیہار میں رہے اپنے ایریا سے باہر ان کا کہیں پہ کوئی وزود نہیں ہے کیونکہ کانگریز سے کئی پارٹی ہے کم ہو یا زیادہ ہو جس کا کی پین انڈیا پہ اٹلیس چرچہ ہے وزود ہیں آفیسز وغیرہ ہیں تو یہ دو چنوٹی یعنی میں یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ مرنا تو دونوں ہی حالت میں ہے بیپکش کو اگر وہ کمپرومائز کرتے ہیں ون اس ٹو ون کی بی جے پی کے ایک candidate کے اگنس پورے اپوزیشن کا ایک یعنی یہ سچویشن ایسی ہوگی کہ ساری بیپکش کی پولیٹکل پارٹی ڈیزولو ہو کے ایک پولیٹکل پارٹی بن گئی تو پھر تو بیپکش کے کسی بھی چھتری دل کی راجنیت کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا اکھلیش یادو اس چیز کو کمپرومائز کر پائیں گے کہ اسی میں سے پیتیس سیٹ ان کو ملے یا چالیس سیٹ ملے یعنی آدھی راجنیت ان کی ایسے ہی ختم ہو گئی تیزولو کے بارے میں جو آپ کی سوچ ہے وہی سوچ لگ بھگ لگ بھگ سارے بھارتیوں کی ہے واقعی میں وہ کننگ اور اس طریقے سے کر کے ہیں اور اب دیرے دیرے پبلک کا بسواس ان کے اوپر سے اٹھتا جا رہا ہے وہاں پہ ہر ایک پارٹی کے نیتا کی اپنی مہتوہ کانچھا ہے اور two layer competition وہ کر رہے ہیں کہ بیپکش کے اندر دوسری پارٹیوں سے ہم اپنے آپ کو سویسٹ کیسے سعاویت کریں سماجوادی پارٹی بھی یہ چاہے گی کہ بیپکش کے جو اور پارٹی ہیں ان کو نیچے کر کے ہم زیادہ سے زیادہ سیٹے لیں ہمارے زیادہ سے زیادہ کنڈی ڈیٹا ہیں کانگریس بھی یہی چاہے گی ہر پارٹی یہ چاہے گی تو two layer کا competition مطلب اپنے اندر جو ان کے اندر competition ہے پہلے تو وہ اپنے competition کو manage کر لیں اور وہی ایک ایسا چکر بیو ہے کہ ساری بیپکش کی پارٹیاں مل کے کیسے اس کو بھیدیں گی اگر بھید لیا تب تو ٹھیک ہے بی جے پی ہو سکتا ہے کم سیٹ آ جائے ہار جائے جو بھی ہو جائے لیکن اپنے وضوط کو ختم کر کے ایک بیپکش کے ایک ہی پارٹی کو جتانا یہ سب سے بڑی چنوٹی ہے یہ منجور ہے کی نہیں ہے یہ دیکھنا ہوگا اور شاید نہیں ہے کیونکہ آپ نے بولا آبی مشرا جی بی جے پی کے پاس جو ریسورسز ہیں اور بی جے پی جس طریقے سے یو پی میں چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملا کے آج بی جے پی نے کہا کہ ہم دس سیٹیں جو ہیں اپنی چھوٹی پارٹیوں کو دیں گے ستر پر ہم الیکشن لڑیں گے یہ جو ان کی دین ہے اور اسی طریقے سے وہ بیہار میں بھی انہوں نے منجی کو اپنے ساتھ ملا لیا اسی طریقے سے وہ ڈی ایم کے مطلب وہاں پر تامیل نادو میں بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ادھر آپ کو پتا ہے کہ اندرہ پردیش میں جب کہ جو اندرہ پردیش کا چیم منسٹر ہے وہ آلیڈی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا لیکن جو اس کا سب سے بڑا دشمن ہے چندر بابو نائیڈو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے سندھی کر لی جب اس قسم جو ایک پارٹی کے پاس اتنے ریسورسز ہیں اتنا سب کچھ ہے تو اپوزیشن والے میں نے تو یہ دیکھا دیکھئے جب مرادی دسائی پہلی بار اپوزیشن کا لیڈر بنا تو وہ سرکار دو سال ڈھائی سال چلی اس کے بعد جتنے بھی آئے چاہے وہ چندر شکر ہو وہ کچھ میں نے رہا چاہے اس کے بعد گوڑا صاحب ہوں یا آئے کے گجرال رہے ہوں یا چندر شکر رہے ہوں ان کی ترمیں بہت کم تھی نہ کہ برابر تھی بلکہ وہ ایک ہنسی مذاق بن کے رہ گئے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو کچھڑی ہے اس میں اتنا سوال نہیں آتا جتنا ہم الگ بھوجن اس کو لے کے کھائیں تو اب یہ بتائیے جو رسورسز ہیں بی جے پی کے اور جو بی جے پی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ لے رہی ہے جو کہ آلڈی دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یو پی کی ایک پارٹی اس کے ساتھ تھی اپنے ایس پی کے ساتھ وہ بھی دونوں ٹوٹ گئیں اور مانجی صاحب وہ بھی چار پائنٹ سیٹوں کے اوپر حصہ رکھتے ہیں وہ بھی نراض ہو گئے اس کا مطلب ہی جہاں پر اپوزیشن والے تھوڑے سے سٹراؤنگ ہیں وہاں پر ان کے جو اپنے ساتھی ہیں چھوٹی پارٹیوں کو انہی کو وہ ساتھ رکھنے میں جو ہے سفر نہیں ہے تو وہ کیسے سارے کٹھے ہوگے لکشن لڑے دیکھیں ڈیکسہب آپ کی بات اقدم صحیح ہے بی جے پی نے جب دو ہزار چودہ میں چناؤ جیتا تو میرے خیال سے سب سے زیادہ جو کام کیا پروفیشنل اور اسٹریٹیجک میں پین انڈیا پر اپنے آپ کو مجبوط کرنے کے لیے نمبر آف ورکرس انہوں نے جوڑے اپنے ساتھ آفیسز بنوا ہے سارے ریسورس ایک پولٹکس میں جو چاہیے آج کی ڈیٹ میں انمیزد انفرسٹرکچر اور اسٹریٹیجک پولٹی یا ریسورسز بی جے پی کے پاس ہے بی پکش میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے پین انڈیا ایکسپنسن ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھئے وہاں پہ اکلے شہدہ جو ہے یو پی کے باہر جا کے بات نہیں کر سکتے کوئی وضوط نہیں ہے ٹی ایم سی کی آپ دیکھئے ممتاب انرجی بینگال کے باہر ایک قدم نکال کے دکھائیں برشاید ریلی میں ان کے کارکرتا کو چھوڑ کے اور کوئی کومن پبلک نہ آئے یہ بات صحیح ہے اور اگر بی پکش ایک ہو رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی چھوٹے چھوٹے دلوں کو ملا کر کے وہ بھی تو اپنا ایلائنس بنا سکتی ہے اور پانی ہمیسہ ڈھلان کی طرف یا وہاں جاتا ہے جہاں گہرائی ہوتی ہے بی جے پی میں گہرائی ہے گمدیرتا ہے جو چھوٹے چھوٹے دل ان سے الک ہو گئے ہیں وہ اتنی تیجی سے ایک کر لیں گے کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی ابھی آپ یہ دیکھئے کہ کچھ لوگ یو پی میں ہی جو سماجوادی پارٹی کے ساتھ تھے جیسے اوپی راجبھر وغیرہ ہو گیا وہ لوگ اچھک ہیں بی جے پی کے ساتھ جانے کے لیے جو یو پی میں انہوں نے دس چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی بات کیے ایسے بہت سی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کو لگے گا کہ بی جے پی کے ساتھ ہونے میں سکسز ہے سفلتہ ہے چنوہ میں دیکھئے ہر آدمی سفلتہ دیکھے گا چاہے پکچھو یا بی پکچھو اور سب سے زیادہ سفلتہ اگر کسی کو کہیں دکھتی ہے تو بی جے پی کے ساتھ جراسی بھی اگر گنجائس ہوگی چھوٹے پارٹیوں میں یا دوسرے دلوں میں بی جے پی کے ساتھ ٹائی اپ کرنے میں اور بی جے پی اگر ایگری کرتی ہے لینے کے لیے تو ٹائی اپ بہت آسانی سے ہو جائے گا بی پکچھ میں ٹھیک اس کا اُلٹا ہے وہاں پہ کسی کی کسی سے بھی نہیں پٹ رہی ہے ممتہ پانر جی کہ اپنے فارمولے اپنی جد ہیں اکھلیش یادہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو پین انڈیا پہ دو ہزار چوبیس میں ہی پی ام دیکھنا چاہتے ہیں اربیند کے جریوال جی خیر ان کی سوچ پین انڈیا کی ہے ان کا ایکسپینسن کے وال آدھا راج دلی تو پورا راج بھی نہیں ہے لیکن ان کی ایکٹیویٹی ان کی سوچ ان کی باتیں بس چلے ان کا تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیس میں بھی وہاں کبھی پرائی منیسٹر بننے کی بات کرنے لیکن ابھی اتنی ان کی سمجھ ہے کہ وہاں کی بات نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت تیڑھی کھیر مجھے لگ رہی ہے اور ہر حال میں دیکھئے تربوش چاہے چھوڑی پہ گرے چھوڑی چاہے تربوش پہ کٹنا تربوش کو ہے اگر پورا بیپرش مجھل جی آپ سے بات کرتے ہیں مجھل جی پریم کمار جی کی اس بات پر بھی سہمت نہیں ہوں کہ ہاں بھی اگر وہ ہار جاتے ہیں راجستان اور چھتیز گھر اس کا افیکٹ نہیں پڑے گا یہ میں ماننے کو تیار نہیں کیونکہ چھتیز گھر چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے آفٹرال وہ ایک سٹیٹ ہے اور راجستان بھی ایک سٹیٹ ہے جہاں پر پچھلی بار گورنمنٹ بنی اور سات مینے کے بعد پچیس کی پچیس ہٹیں ہار گئیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ جب ایم ایل اے کی بوٹیں پڑھتی ہیں تو لوگوں کی سوچ الگ ہوتی ہے جب نیشنل لیول پہ لوگ بوٹیں پڑھتی ہیں میں نے کناٹکا میں بہت سروے دیکھے بہت لوگوں کے انٹرویوز دیکھی وہ کہتے جی یہاں تو ہم ڈالیں گے کانگریس کو گوٹ لیکن جب آئے گا مسئلہ تو ہم ڈالیں گے موڈی کو بڑی وہ بی جے بی کی بات ہی نہیں کرتے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کیا ہلا نو ڈالٹ موڈی اپنے آپ میں ایک فیس ہیں مطلب کی ان کے ان کے اپنے فیس پہ جو ہے ووٹرز مائیگریٹ کر سکتے ہیں دوسری امپورٹنٹ چیز کی دو اسٹیٹ ہار جانے کے بعد چاہے بیٹی پی ہار جائے یا کانگریس ہار جائے ووٹرز کے اوپر اور پین انڈیا کے لیبل پہ بہت بڑا پوسٹیو یا نگیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے اور سب سے بڑا جو امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ الیکشن سن رہے ہیں کہ دسمبر میں بھی یا جلدی بھی کروا سکتی ہے تو دو چار چھو مہینے کے بعد سارے الیکشن مطلب لائن سے لگے ہوئے ہیں تو جو بھی اس کو ہارے گا یا جیتے گا اگر کانگریس دونوں ہار جاتی ہیں تو اتنی جبردست حتاسہ ان کے اندر رہے گی اور ان کے بیپکش کے جو لوگ ہیں یعنی بی جے پی کے لوگوں کا مورال بہت آئی ہو جائے گا اور نیشنل لیبل پہ اسی حساب سے پوسٹیو یا نیگیٹیو جاتا ہے اور انٹرنل سمیقرن بھی سارے بدل جاتے ہیں مطلب ہو سکتا ہے لیڈرشک چینج ہو جائے الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ چینج ہو جائے کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو اسٹیٹ کا ہیڈ بنانا ہے چناؤں کے دوران یہ سارے ڈیسیزن بھی بدل جاتے ہیں تو یہ بولنا کہ دو اسٹیٹ اگر کوئی بھی ہار گیا اس کا ایمپیکٹ نہیں پڑے گا یہ بلکل گلت ہے جبرجست اس کا ایمپیکٹ پڑے گا اور آگے آنے والے جو دو ہزار چوہویس کے الیکشن ہے اس کی لڑنیت میں بھی جبرجست پریورتن یہ ہار یا جیت لے آئے گی اور اس کا ایفیکٹ یو پی کے اوپر ہوگا آپ تو اگر اس وقت جو ہے سینٹرل اور اسٹیٹ کا الیکشن سیم ہوا تھا تو وہاں پہ ووٹروں نے یہ بولا تھا ٹھیک جو آج بھاسپا کے ساتھ سیچویشن ہے وہ کانگریس کی تھی کہ سینٹر میں ہم کانگریس کو دیں گے راجی باندی اس وقت پرائی منیسٹر تھے لیکن اسٹیٹ میں دوسری پارٹی کو دیا تھا یہ دے رہے ہیں کہ اگر دو ہزار چوبیس کا الیکشن ہو تو وہاں پہ پرسپشن اس کی پریفرینس وغیرہ اگر الگ رہتی ہیں اسٹیٹ لیویل کے الیکشن کی اگر الگ ہوتی ہیں وہاں پہ بھی پریفرینس اور چوائیس اگر الگ رہتے ہیں تو لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ پین انڈیا لیبل پہ اگر کوئی اچھی اور دمدار پارٹی ہے تو وہ پارٹی ہے بی جی پی اگر ایکٹی پولٹکس کی بات کرے ٹھیک ہے جن لوگوں کا جھکاو اپنی پارٹی کی طرف بہت جبرزست رہتا ہے جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو RJD کو یا لالوی یاد یا نیفیش جی کی پارٹی کو ہی چاہیں گے وہ جن دگی بر چاہیں گے چاہے وہ جیتے یا ہارے وہ ان کو ووٹ دیں گے ہی دیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے دو ہزار چوبیس میں بھی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ووٹوں کو 20% آج کے ٹائم موڈی سرکار کے ساتھ ہے ان فیکٹ جب کانگریس تھی تو وہ کانگریس کے ساتھ تھے اب موڈی سرکار ہے وہ موڈی کے ساتھ ہے اور شرط پوار تو اپنی سٹیٹ بچالے پہلے اس کی اپنی سٹیٹ میں اتنی بڑی پرابلم ہیں کہ وہ باہر کی بارے سوچ بھنی سکتا اور آج اس کو جو یہ کہا جاتا ہے وہ چنکیا ہے تو چنکیا میں نے تو اس کو کبھی ایسا رول پلے کرتے نہیں دیکھا کہ وہ چنکیا کا رول پلے کرے میرے لیے شرط پوار کو اتنی بڑی امپورٹنس نہیں رکھتے انڈین پولیٹیکس میں اس وقت آج کے حالات میں آپ کا کیا خیالہ کی آنے والے ٹائم کے اوپر یہ اپوڈیشن والے جو ہیں میں کہتا ہوں کہ دس پرسنٹ بھی یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے طریقے پہ کوئی نہ کوئی ایسے ریزلٹ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں تہیس طریق کو رکھ صاحب نہیں پہیں گے رہی بات شرط پوار کا تو کوئی بہت گریٹ رول مجھے دکھتا نہیں ہے رہی بات ادھوک پتیوں کی تو ادھوک پتی رسوس آبلیبل کرا سکتے ہیں فنڈنگ وغیر کر سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل کیونکہ وہ جبان تو کھولتے نہیں کوئی کیمپین تو کریں گے نہیں پولیٹیکل پارٹی نیتا اور جنتا یا پرچار تنتر وغیر ہی کر تکتا ہے تیسری امپورٹن سب سے بڑھی بات چل رہی تھی جیسے بنگال والا اگر ہمیں اگزام سمجھ لے دیکھیں ایک پہلوان کہیں باہر کسی دوسرے اکھاڑے میں تو ہار چکتا ہے لیکن اپنی ہی بچ پہ اپنے ہی اکھاڑے میں کوئی بھی ٹرکیٹ ٹیم نہیں ہار چاہے گی کوئی بھی پالوان نہیں ہار چاہے گا ممتہ بنیر جی جس کانگریس اور جن وام پنتیوں کے خلاف لڑ کر آئی ہیں اور وہ جیادہ سیٹے یا ایک لیبل کے بات کی سیٹے وہ کانگریس اپ ہونا ان کے لیے بہت مشکل دکھے گا اکھلے شہادوں کیا پچیس سیٹ دے دیں گے کسی کو اگر اکھلے شہادوں نے پچیس سیٹ دے دی تو انہوں نے اپنی رازلی کتم کر دی یو پی پی سیم بی ایس پی کے ساتھ رہے گا کنڈی ہارے یا جیتے ٹھیک ہے کمجور کنڈی ریٹ کھڑا کریں کسی سے ٹائ اپ ہو لیکن اسی میں سے پچیس سیٹ اگر کسی کو دے دیا بی ایس پی سپا نے یا کہیں اور تو وہاں پہ پہ پر ہوجاتا ہے کیونکہ ایم پی جو کنڈی ریٹ ہوتے ہیں اور پارٹی کی آدھار شیلہ ہوتے ہیں مطلب روپے پیسے سے لے دن سمپر لے سر آر طریقے سے تو جتنی سیٹ آپ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ اپنے پارٹی سے الگ کر رہے جو آپ کے لئے ویدروح کا کارن بنیں گے یعنی پارٹی کسی کے ساتھ بھی اگر سمجھوتا کرتی ہے دیتی ہے تو اپنے آپ کو پہلے کمجور کرے گی الیکشن میں ہارے جیتے سرکار بنے وہ بات کی چیز ہے لیکن پہلہ step ان کا یہ ہو جائے گا اپنے قد کو چھوٹا کر لیا اپنی ہی پارٹی کے لیڈروں سے انہوں نے ایک طریقے کی دشمنی لے لی ہے ان کو نکار دیا جو جنگی بار ان کے ساتھ کھڑے رہے یہ ایسا فیکٹر ہے جس کے اوپر میں بولتا ہوں دیکھیں یہ اتنی بڑی پرتیگیاں اتنا بڑا دان یا میں بنے گی کی نہیں بنے گی اور بنے گی تو اس میں ہمارے پارٹی کے نیتاؤں کو کیا رول ہوگا کہیں ایسا ہو کہ ہم نے کانگریس کو دے دیا سانٹر میں سارا مجا جو ہے کانگریس لے کے چلی گئی اور ہم لوگ ہاشیے پہ آگئے کوئی چھوٹا موٹا ادھر کا ہم کو منترالہ مل گیا تو اتنا بڑا تیاگ کرنا بہت سوش سمجھ کے وہ لوگ کریں گے یہ کمپرومائز بہت سوش سمجھ کے کریں گے کی سینٹر میں ہی بنی تو ادھر سے بھی گئے جہاں تک مشرا جی جہاں تک ادھر کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نمین پٹنایک جو ہے اگلی بار چوتھا الیکشن بھی شاید جیت جائیں گے اور ان کے جو ایمپیز ہیں وہ بھی کچھ آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کانگریس بھی ایک ادھی سیٹ وہاں سے نکال لے لیکن جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہر لیڈر اٹھ کے کہتا ہے میں نے پرائم میرسٹر بننا ہے اب تلنگانہ کا چیم میرسٹر نے جا کے آفیس کول دیا مہاراسترہ میں لو جی ہم تو کسانوں کی پارٹی ہیں ہیں کسانوں کے اوپر جہاں تک پہلوانوں کا انہوں نے سوال کیا پہلوانوں کا ایک پرسنٹ افیکٹ نہیں پڑھنا ایکسیپٹ انہاریانا اور رہرانہ بھی جو جاعت ہیں وہ آلڈی آپس میں بنتے ہوئے ہیں دو پارٹیوں میں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جاعت کس ٹرکے سے ہوتا جو ہے وہ پیشلی بار election ہارے تو مجھے نہیں لگتا پیشلی بار جیسی مومنٹ تھی کسان مومنٹ ایسی مومنٹ تو ابھی نہیں ہوئی پیشلی بار بھی ویسٹ یو پی جو ہے وہ سارے کا سارا بیجے بھی جیت کے لے گی نائنٹی پرسنٹ تو یہ جو مومنٹیں ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں اور مومنٹیں خود ہی اپنے آپ میں بعد میں جا کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہیں اور ایسی ہی مجھے لگتا ہے کہ پیشلی باروں کی مومنٹ جو ہے وہ بھی ختم ہوگی لیکن اس کا یو پی کے اثر پڑے یا رہجستان کے اوپر یہ مجھے بلکل ایک پرسنٹ بھی نظر نہیں آتا دیکھئے کوئی بھی مدہ جب چلتا ہے جیسے پہلوانوں کا مدہ ہے تو بہت سارے انالیسٹ اور پنڈیتوں کی سب سے بڑی گلتی کیا ہوتی ہے کہ مدہ بڑا سپیسفک ہوتا ہے میں تو یہ بولوں گا پہلوانوں کا مدہ تو انڈیویجوال مدہ ہے اگر کچھ پہلوانوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی کچھ بھی ہوا تو چار چھت دس لوگوں کے ساتھ جو ہے law and order یا کسی چیز کی پرابلم ہے لیکن بہت سارے انالیسٹ اس کو اتنا global بھی شبیابی مدہ بنائیں گے کہ ایسا لگے گا کہ اب پورے بھارت وہ مدہ پورے بھارت کا مدہ بن گیا ہے اگر اتنا بڑا یہ مدہ بنا کر کے انالیسٹ دکھاتے ہیں جو کی ان کی غلط فہمی ہوتی ہے اور وہ جا کے ٹین 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 فیس ہو جاتا ہے پرابلمانوں کا مدہ کیا پورے بھارت کا دیش بیپی مدہ ہے کوئی مجھے انالیسٹ بتائے اگر ایسا ہوتا تو ہر گلی چورہ ہے پہ نکڑ اور دھرنا ہو رہا ہوتا وہ گن چن کے جو بیٹھے ہیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں نہ ایک لیڈر آیا اپوزیشن کا نہ پکشکا نہ بپکشکا کوئی نہیں آیا وہ گنے چنے جتنے ہیں تو یہ ماننا انکلوڈنگ میں آپ کو کسان آندولن کی بول رہا ہوں ایک لیمٹیڈ پچیس پچاس سو دیڑھ سو کلومیٹر ایلیا کے جو تھے جن کی کچھ راجنیتک مہتوک آنکچھا ہیں تھیں وہ تھے وہ پورے دیش کا تو مدہ وہ بھی نہیں بن پایا تو اگر پورے دیش کا مدہ نہیں ہے تو یہ واقعی میں ہوا ہو جائے گا اور جیرو پرسنٹ ایسا ایمپیکٹ پڑے گا یا اثر رہے گا دو ہزار چوبیس میں جن پترکاروں کو جن کو یہ دکھانا ہے کہ یہ تو اتنا بڑا مدہ ہے کہ امریکہ کا بھی election اب پہلوانوں کے مدے سے ڈیسائیڈ ہوگا کیونکہ مانوہ دکھار کی باتیں وہاں تک پہنچ گئی ہیں اور امریکہ کے سارے ووٹرز بھارت کے مانوہ دکھار کیلئے چنتیت ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے سکتا ہے اور جو سکتا میں ہے BJP اتنے آسانی سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہے شید چلنی کے حسینز اپنے بات صحیح ہے لیکن election جب آئے گا آپ ابھی دیکھئے بہت سارے مددوں پہ ایک میٹنگ یہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور بار بار پوسٹ فون ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے تو لوگ آتے نہیں ہیں وہاں پہ تو اور election میں perform کرنا وہ الگ چیز ہے سنسد میں یہ سب لوگ ان لوگوں کو موقع پہ ملتا نہیں ہے کہ ایک ساتھ میٹنگ کر پا ہے کیونکہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی باہر ہی میٹنگ کر لو چناؤ کے باہر چناؤ کے بہانے ہی کبھی بیہار میں کر لو کبھی یو پی میں کبھی دلی میں دو تین بار اور میٹنگ کر لیجے گا کیونکہ آگے پان سالوں تک آپ لوگ میٹنگ نہیں کر پاؤ گیا آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا اور میٹنگ سے جو بھی آئے گا آپ دیکھ لیجے گا ٹھیک ہے میٹنگ سے منز پہ کچھ ہو گیا ڈیکلیئر کر دیا کہ ہاں کی فارمولا بن گیا یوریکہ یوریکہ یہ سب چلا سکتے ہیں لیکن اس فارمولے کو عملی جامع پہنانا اور ووٹ کو گیدر کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کی ان لوگوں کو سرکار بنانا مشکل لگ رہا ہے تو میں کوئی بہت آشانویت نہیں ہوں میں اس کو ایک سمپل پولیٹکل گیدرنگ کی طرح دیکھ رہا ہوں